اسلام علیکم ویلکم ٹو میچینل کیسے آپ سے امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور محمد زوہان بھی ٹھیک ہے اور آج آئے تھے زوہان کے لیے گفٹ اور میں ان کی انڈوکسنگ کر رہی تھی تو میں نے سچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں زوہان کے لیے دو جیسز تھے گفٹ دونوں ہی ونٹرز کی تھے اور ماشاءاللہ دونوں ہی بہت پیارے تھے ایک تو جو بلو والا یہ بڑا تھا تو میں نے یہ رکھ دیا تھا اور یہ جو براؤن اور وائٹ ہے یہ میں نے پہنا دیا تھا اور یہ نیکسٹرین کے بوڈی سوٹس ہیں یہ بھی جو میری سسٹر ہیں انہوں نے آن لائن مانگوائے تھے اور تقریباً تمام بہت پیارے تھے یہاں زوہان کا میں ریڈی کرنے لگی تھی اور اس کی تمام چیزیں میں نے باہر رکھ دیا تھی اور یہاں ریڈی ہو چکے تھے یہ ڈریس زوہان کی فکو نے بھیجا تھا پنجاب سے اور ایک اور بھی ہے دو ونٹر کی ڈریسز بھیجی تھی انہوں نے ایک بڑا ہے وہ رکھ دیا ہے اور یہ جو ہے وہ پورا تھا تو میں نے پہنا دیا ایسے اچھا میں جب زوہان کو ریڈی کرنے لگتی ہوں تو تقریباً زوہان کے بیبی سینشل فیس سینشل وغیرہ جو ہیں ٹاول کپڑے وغیرہ سب میں باہر نکال دیتی تو جی ابو لے کر آئے تھے میری لی بسکٹ وغیرہ اور چوکلیٹ چوکلیٹس ابھی میں نے وائٹ کی ہوئی ہیں میں نے ہی کھا رہی تو میں آج کزن کے گھر گئی تھی اور میں نے ان سے فرمائش کی نا کہ مجھے ان کے ہاتھ کے حلوے کی اتنی cravings ہو رہی تھی بہت مسکر رہی تھی بس میں نے ان سے ایک ذکر ہی کیا تھا اور انہوں نے شام میں جو ہے میری حلوہ بنا کے بھیج دیا تھا اور بہت مزے کا بناتی ہے ایک الگی ٹیسٹ ہے ان کے ہاتھ کے حلوے کا یہاں زوہان جو ہے یہ جو جب آنکھیں کھولتے ہیں یا پھر یہ کہہ لیں کہ ہوتے ہیں تو بہت ہیپی موڈ میں ہوتے ہیں اگر ان کی نین پوری ہو تو ماشاءاللہ تو یہ بہت باتیں کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ باتیں کی جائیں تو یہ رسپونس دیتے ہیں فیس ایکسپریشن دیتے ہیں ماشاءاللہ تو میں ویڈیوز کیپچر کری تھی میموریز وغیرہ آپ کو پتہ ایسی سیکشن کے بعد بہت زیادہ کی زورت ہوتی ہے نارمل جو ہے وہ نارمل ہی کہلاتا ہے اس ٹائم جو ہے آپ اگر ہم نارمل اور سیزیرین کا موازنہ کریں کہ کون سا بیٹر ہے نارمل ہی بیٹر ہے سی سیکشن کے بعد آپ کو انتسیزیا کا جو ہے اس کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سٹیجز کا پہن ہوتا ہے تقریباً دو ڈھائی مہینے تو ریکوور ہونے میں لگی جاتے ہیں اور اس ٹائم میں اگر آپ اپنی کیر نہ کریں جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں ویٹ نہ اٹھائیں جھوکے نہیں اور فیلحال جو ہے ریسٹ کریں سیڑیا نہ چڑھیں نہ اتریں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ بڑے ہیں اور انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور یہاں جو ہے وہ زہان ریڈی ہو چکے تھے یہ وہی بوڈی سوٹ ہے اس میں سے ایک میں نے ویئر کروا دیئے تھا زہان کو یہ سیکنڈ تھا آئی لف پاپا والا یہ پھر میں نے زہان کو ریڈی کروایا اور ماشاء اللہ زہان بہت پیارے لگ رہے تھے اور انہیں بھی مجھے لگ رہا ہے شوک ہے ویڈیوز وغیرہ بنوانے کا جب بھی خاموشی سے کیپچرنگ کروا رہے ہوتے ہیں اور دیکھیں آپ فیسلیٹیز ہیں تو ہم بھی اپنے بچوں کی میموریز وغیرہ بنا رہے ہیں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جب ٹائم تھا تب کیمرہ مین ہوتے تھے اور جو کہ یا تو ہمیں جانا پڑتا تھا ہمارے پیرنٹس کو سٹوڈیو وغیرہ بنوانے کے لیے یا پھر مشکل سے شادیوں میں بندی تھی زہان کی جو ہے وہ عادت ہو گئی ہے اپنے نانا ابو کے ساتھ باتیں کرنے کی کھیلنے کی ابو جو ہے وہ رات کو تقریباً ساڑھے دس بجے فری ہو کے آتے ہیں جب بھر تو پھر زہان کے ساتھ دھیر ساری باتیں کرتے ہیں اور اس کی بھی روٹین بند گئی ہے ایسی باتیں کرنے کی اور یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور بہت اپنا ٹائم جو ہے وہ سپینٹ کرتا ہے خوشی کے ساتھ اور ہم یہاں تقریباً ایک منز رہنے کیلئے آئے ہیں اور بہت اچھا ٹائم گزر گیا ہے اور بہت اچھا ٹائم گزرے گا بھی انشاءاللہ آگے اور یہاں شام کا ٹائم تھا اور امی نے چائے پن وغیرہ دیئے ساتھ بسکٹ تھے بھوٹ لگی تھی مجھے بہت زیادہ تو امی نے فٹا فٹ جو ہے بھوٹ چائے وغیرہ بنائی اور مجھے ساتھ سنیکس منگوا دیئے تھے اور یہ فاطمہ نے بنائے تھے اپنے لئے فرنس فرائز اور مجھے دیئے کہ آپ یہ کھا لیں میں وائٹ کر رہی تھے اوری چیزوں سے بٹ آپ کو پتہ ایسی چیزوں سے وائٹ ہوتا نہیں ہے اچھا زہان کی مورننگ روٹین یہ ہے نا ڈیلی بیسٹس پر سردیاں ہیں تو میں زہان کی ڈیلی مالش کرتی ہوں اور اسے میں دوپ میں لے جاتی ہوں دوپ میں ہی مالش کرتی ہوں اور مالش کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے تو میں اسے ٹمی ٹائم پر رکھ دیتی ہوں اور ٹائم وغیرہ چا پورا ہو جاتا ہے اگر نہلانا ہو تو میں نہلا دیتی ہوں نہیں تو پھر ہم اسے ڈریس وغیرہ اس کا چینج کر کے پھر ہم اسے اس کے روح میں لے جاتے ہیں یہاں زہان کو میں چھت پر لائے تھی لائٹننگ وغیرہ تھی زہان بہت زیادہ انچوائے کر رہا تھا اسے ظاہر ایسا بھی بچوں کو لائٹس بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں زہان کی خالہ زہان کے ساتھ کھیل رہی تھی اور زہان بھی خوش ہو رہے تھے باتیں کر رہے تھے اپنی خالہ کے ساتھ اور بہت زیادہ خوش تھے ماشاءاللہ تو جی یہاں میں اپنی ویڈیو کا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو جی لائک کیجئے گا اور کمنٹ پر لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ